اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقتتم من لسانی یفقہ قولی بکر موتی تیسرا حصہ اسماء حسنہ کے معنی اور خواس یعنی خاصیتیں الرزاقو کے معنی اور اس کے خواس الرزاقو جل جلالہو خوب روزی پہنچانے والا خواس نو ہیں پہلا جو اس اسم کو نہار مو بیس مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے تو اللہ تعالی اسے ایسا ذہن عطا فرماتا ہے جو باریکیوں اور مشکلات کو سمجھ لیتا ہے دوسرا جو شخص اپنے مکان کے چاروں کونوں میں نمازے صبح سے پہلے دس دس مرتبہ یہ اسم پڑھ کر دم کرے گا تو اللہ تعالی اس پر رزق کے دروازے انشاءاللہ کھول دیں گے بیماری اور مفلسی اس کے گھر میں ہرگز نہ آئے گی پڑھنے کا آغاز داہینے کونے سے کریں اور مو قبلے کی طرف رکھیں تیسرا جو فجر کے فرض اور سنت کے درمیان اکتالیس دن تک سالے پانس سو مرتبہ یہ اسم روز پڑھے گا دولت مند ہوگا اس میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا اور اس میں مبارک کے اول اور آخر گیارہ گیارہ بار درواز شریف پڑھنا شرط ہے چوتا جو عشاء کی نماز کے بعد سر ننگا کر کے یا رزاقو ترزقو منتشاؤ یا رزاقو گیارہ بار اول اور آخر درواز شریف کے ساتھ اکتالیس روز پڑھا کرے گا اس کے لئے رزق کے دروازے کھلیں گے پانچوان جو کوئی اس کو پانس سو پیتالیس بار روز پڑھے گا رزق اس کا کشادہ ہوگا اور کوئی دشواری اور درماندگی نہ آئے گی چھٹا جو اس اسم کو روزانہ تنہائی میں ایک ہزار بار پڑھے گا انشاءاللہ خاص روحانی مقام پائے گا ساتوان جو ہر نماز کے بعد اس کے پڑھنے کا معمول بنائے گا غیب سے روز ہی پائے گا آٹھوان جو شخص اس اسم کو سترہ بار اس شخص کے سامنے پڑھے جس میں کوئی حاجت ہو انشاءاللہ وہ حاجت پوری ہو جائے گی نوان جو اس اسم کو سو بار قیدی کی رہائی کے لئے پڑھے گا اسے رہائی ملے گی اور اگر بیمار کی صحتیابی کے لئے پڑھے گا اسے شفا ملے گی انشاءاللہ مجرم ہے یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی کشمیریوں کی روہنگیاں مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں اپنا حق اطا کرنے والا بنائیے یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجئے حرام سے بچائیے اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے سبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے یا اللہ جو مانگا وہ بھی اطا کر دیجئے جو مانگنے سے رہ کے وہ بھی اطا فرمائیے اللہم لا تسلط لینا ماللہ یرحمنا ولا یخافک فینا اللہم جرنی فی مسیبتی وخلف لی خیرم منہ ربنا تقبل منہ انکا انتا سمیل علیم برحمتک یا ارحم الراہمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم